ڈلی میں لگتا جس طرح سے آنکڑے آ رہے ہیں وہ بہت ڈرانے والے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کے بعد پہلی صبح ہے اور آج کی تصویر کیا ہے ذرا یہ بتائیں لیکن شیطہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہ آنند بیہر کا علاقہ ہے آنند بیہر وہی بس اڈا ہے جہاں پچھلے سال سب سے زیادہ جب پروازی مزدور یہاں سے گئے تھے تو بھیڑ باہر دیکھنے کو ملی تھی آج رات بھی شام کو بھی سے لگاتار بھیڑ دیکھی جا رہی ہے آج لوک ڈاؤن ہے لیکن یہاں پر ابھی بھی دیکھئے کس طریقے سے لگاتار لوگوں کا آنا جانا بسوں کے لیے اس سمیں چل رہا ہے ہر جو بھی یہاں پر آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ سامان لے کر کے بس اڈے کا رخ کر رہا ہے یہ ہم بتائیں کہ یہ دلی کی طرف سے ہم لوگ آ رہے ہیں پیدل اور اس پوٹ آور بریج کے جریے وہ اس بس اڈے میں جا رہے ہیں جہاں کہ ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے یہ ہے یو پی کا علاقہ یہ ہے کوشامبی کا بس اڈہ جہاں پر اس سمیں آپ کو بھی کافی بسوں کی آواجہی دکھائی پڑ رہی ہوگی ساتھی ساتھ لوگ کافی بڑی سنکھیا میں یہاں پر موجود اب بھی ہیں انہیں سب کو ہماری صبح سے بات ہو رہی ہے ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں کنال ایک سوال کنال ایک سوال وہاں پر اگر آپ کسی سے پوچھ پائے یہ پوچھئے کہ خود مکھے منتری نے یہ کہا ہے اپیل کی ہے ان فیکٹ کہ چھے دن ماتر چھے دنوں کا یہ لوگ ڈاؤن ہے تو کوئی بھی پرواسی مزور اپنے اپنے گھروں کو نہ جائیں وہ ڈلی میں ہی رکے اس کے باوجود لوگ کیوں جا رہے ہیں اتنی ہر بڑی کیوں میں پوچھتا ہوں آپ لوگ کہا جا رہے ہیں میں کہاں جا رہا ہے ہاں سر کیا لوگ ڈاؤن کا در ہے نہیں لوگ ڈاؤن نہیں پھر کیا وجہ ہے ابھی تو سادھی بھی آنسیلی جا رہے ہیں کئی تھارے لوگ ہیں آپ بتائی کی کہا جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا وجہ ہے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کا در ہے چلیے بلکل آئیں گے آپ کے پاس کنال الگ الگ وجہ ضرور لوگ بتا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اندر خوف ہے لوگ ڈاؤن کا خوف ہے اشوک آپ سے جانا چاہیں گے آپ جس علاقے میں ہیں میں اگر سمجھ پا رہی ہوں تو یہ سی پی ہے وہاں پر گاڑیوں کے بسوں کی آواج آہی تو دیکھ رہی ہے لیکن کیا لوگ بھی وہاں پر نکل رہے ہیں کیا تصویریں آج کی لوگ ڈاؤن کے پہلے دن کی جی شویتہ جی بلکل اشوک یہاں پہ میں اس وقت کنال پلیس میں کھڑا ہوں دیکھ سکتے کہ لوگ ڈاؤن کا اچھا خاصا اثر ہے اور انہیں وہاں کو یہاں جانے دیا جا رہا ہے ناکے بندی کی ویہے دیکھ بیریکیٹنگ کی گئی ہے پولیس کے دوارہ آئی کارڈ چیک کروائے جا رہے ہیں جن کے پاس آئی کارڈ نہیں ہے ایسنسل سرویس سے جڑے لوگوں کے ان کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے پوری چیکنگ کی جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ بیریکیٹنگ کرنے کے بعد وہی وہاں جا رہے ہیں سڑکوں پہ جن کی ضرورت ہے جن کو پرمیٹ کیا گیا ہے اور پولیس لگاتار چیک کر رہی ہے یہاں پر اور پوری مارکٹ بند ہے کنال پلیس کی صرف جو جروری سمان کی دکانیں وہی کھلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سب بند ہیں آپ دیکھ سکتے کہ پولیس نے کارڈ چیک کرنے کے لیے یہاں پر پوری بیریکیٹنگ کیا ہے یہاں پر لگاتار چیک کیا جا رہا ہے پولیس کے دوبارہ آئی کارڈ پوچھا جا رہا ہے جن کے پاس ڈاؤٹ فول ہے ان کو روکا جا رہا ہے پوری تحقیقات کی جا رہی ہے اگر جن کو پرمیشن نہیں ہے وہ نہیں جا پائیں گے ان کو روک کر کے پوچھا جا رہا ہے پوری مارکٹ بند ہے کنال پلیس کی لیکن جنگے جنگے پر پولیس پوچھتاس کر رہی ہے آئی کارڈ دیکھنے کے بعد ہی چھوڑ رہی ہے دیکھ سکتے کہ انہوں نے پولیس نے ایسے لکھا ہوئے ترپے اپنا پاس دکھائیں پاس چیک کرنے کے بعد ہی ان کو جانے دیا جا رہا ہے تو جنگے جنگے پر دلی میں پولیس نے اس گنگ سے پوچھتاس کر رہی ہے اور جو جروری ہے جن کا جانا ان کو جانے دیا جا رہا ہے جن کے پاس سیٹسپیکٹری جواب نہیں ہے سیٹسپیکٹری جنگے پاس دیا جا رہا ہے